آج کی ویڈیو ہے وہ سپیشل ہونے والی ہے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے ہمیں ہر طرح کا فالٹ آپ کو بتا دیں گے گیزر کے جو بھی مسئلہ مسائلہ آ رہا ہے آپ نے انٹی تک ویڈیو دیکھنی ہے اور آپ ویڈیو اچھی لگے لائے کو شیئر ضرور کر کے جانا ہے آپ نے سب سے پہلے ہمیں گیزر چیک کرنے کے لئے پانی کی ضرور تو ہوگی کیونکہ ہم اگر ٹیبل پہ آپ کو چیک کرواتے ہیں تو اس کو کوئی مقصد نہیں ہے ہم آپ کو پریکٹیکل یا چیک کروانے لگ ہیں گیزر کا فالٹ اور اس کو ٹریز کر کے صحیح کرنے کا طریقہ ہمارے پاس دو تین گیزر آئے ہیں اس لئے ہم نے کہا کہ سرے گیزروں کے جو فالٹ آج ہی ہم چیک کر کے آپ کو بتا دیکھیں سب سے پہلے ہم نے لگانا اس میں پانی پانی کے لئے دوستو ہم نے لگایا اس میں پوزر والا پانپ جو ہوتا ہے نا پوزر کا پانپ کو لگایا ہم نے بالٹی میں اس سے ہم بجلی سے آن کر کے اس کو پانی چلا دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پوزر کا پانپ لگایا ہوا ہے کیونکہ جو بھی کسٹمر آتے ہیں ان کو ہم نے چیک کر کے دینا ہوتا ہے دوستو ہم نے اس کو آن کر دی ہے جب آپ دیکھ سکتے ہیں پانی آ رہا ہے اس کا جو ہے وہ بٹن بٹن بھی آن ہے آپ ہو رہے ہیں آن ہے بٹن پھر مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا بٹن آن ہے سیل چیک کر دیتے ہیں سیل بھی ہم نے نہیں ڈالے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیل بھی نہیں ڈالے ہوئے ہیں لیکن ہمارا گیزروں نہیں ہو رہا اس کے لئے ہم نے اس کو کھول لینا ہے اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے تو دوستو اس کے لئے ہمیں چیک کرنے کے لئے اگر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس جو جہاں سے بٹن آ رہا ہے یہاں کو ہم نے شارڈ کر کے اس کو دیکھ لینا کہ اگر بٹن کا مسئلہ تو نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو شارڈ کیا ہے لیکن بٹن کا مسئلہ نہیں آ رہا بٹن سہی ہے ہم نے اس کے پاس میکنٹ لے کے جانا ہے یہ دیکھیں یہ آن ہو رہا ہے ہم اس کو گیس رگا لیتے ہیں گیس اس کو لگا دیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اونوں پانی اونوں نسی نہیں جار رہا ہم نے اس کا بٹن کی جگہ سے اس کو شارڈ کر لینا ہے اور میکنٹ اس کے پاس لکھ جاتے ہیں گیس پھولیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آن ہو گیا ہے میکنٹ پاس کے لکھے جا رہا ہوں دوستو یہ گیزر اصل میں ایک سال باندرہ ہے اور اس کے اندر یہ والی گولی ہوتی ہے یہ والی جو میکنٹ ہوتا ہے یہ پانی کے ساتھ اوپر نیچے جاتا ہے چھوٹا سا میکنٹ ہوتا ہے یہ یہ اوپر نیچے جاتا ہے جو یہ پانی کی اندر زنگ لگیں گے یہ ویسے یہ پاسکیا ہویا ہے اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کھول کے پریکٹیکلی آپ کو بتاہ رہے ہم پانی کا یہ پائے پا اپنے کھول لینا ہے یہاں سے پانی جاتا ہے اس کو یہ والی اپنے پانی کھول لینا پائپ اور یہ آپ دے نٹ دیکھ رہے ہیں کہیں کہ نٹ لگا ہو گا اس کے اندر یہاں پر لگا ہوگا اس کے اندر یہ نٹ لگا ہوگا ہے نٹ کو ہم ڈیلا کر لیں گے اور اس کے نیچے جالی لگی ہوگی اب ہم اس کو تار لیں آپ کو پریکٹیکلی پتا سمجھ جائے گی کی کیمرے میں اس کے اندر یہ جالی لگی ہوگی کچھرے کے بغیرہ کے لیے یہ تار لیں اس کے اندر آپ کو بڑی نظر آجے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرے میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں ابھی آپ کو اس میں پیشکاس لگا کے دکھاتا ہوں یہ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی یہ اس کے اندر گولی ہے یہ پسکی ہوئی ہے ابھی ہم اس کو چیت کرتے ہیں کہ مستا ہے ایسے اس کے اندر گسالیں گے پیشکاس وغیرہ یہ میل جو ہے ٹوٹی جائے گے یہ جو نٹ ہے اس کو تار لیں دیلہ تار لیں کہ یہ گولی باہر آجے گی صاف کر کے پھر لگا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی اس کے اوپر یہ والا یہ کچھرے ایک ساتھ پسکی ہوئی تھی زنگلا گیا ہوتا اس کو اس کو ہم صاف کر کے دوبارہ ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آن ہوتا ہے اور نہیں ہوتا اس کو گولی ہم نے صاف کر لی ہے جو اس کا میکنٹ ہے وہ اس کو صاف کر لی ہے ہم نے اس کے اندر ذرا پیکہ سے ایسے گمانے نظرہ تاکہ اس کے اندر جو زنگا ہے وہ ٹوٹ جائے جگہ بن جائے اس کے چلنے کے لیے میکنٹ کے چلنے کے لیے اب یہ ہم نے خوشے کریں کہ جس طرف سے اس کا نشان ہو اسی طرف سے آپ ڈالیں تو بہتر رہے گا پانی کا پریشیر کا مسئلہ نہیں آتا پھر اس کو آپ تکیل دیں اس کو ہم نے لگا دیا ہے اس کے اوپر دوبارہ نٹ لگا دینا ہے میکنٹ ہم نے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر جو نٹ ہے اس کا لوگ ہے یہ سٹیل کا نٹ ہوتا ہے یہ عام نٹ نہیں ہوتا ہے اس کو میکنٹ نہیں لگتا اس کو ہم نے دیان کرنا ہے نٹ بھوم نہ ہو جائے دوستو ہم نے اس کو لگا دیا اب اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ چیزیں ہم آپ کو پریکٹیکلی بتا رہے ہیں اس جگہ پہ آپ نے شارٹ کر دینا ہے نٹ بھگر ہے جب کچھ چیز ڈال کے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے ہو گیا ہے دوستو ہم نے اس کو چیک کر لیا ہے ہم نے یہ چلا دیا اس میں لگا کے نہ اس کو اگر پانی بانتا ہوگا تو یہ بانتا ہو جائے گا ابھی آپ دے سکتے ہیں یہ دونہ دے رہا ہے دونہ اس لیے دے رہا ہے کہ اس کے ادھر کچھ رہا ہے ابھی ہم آپ کو پتائیں کہ اس کا حل چیزیں نہیں کرنے پڑتے اس کا اور طرح سال ہوگا جی اپنے میکنٹ کا اس کا حل کر کے آپ کو کتابی ہے پریکٹیکلی اگر گیزر آپ کا ہم نہیں ہو رہا تھا ہم اس کا چیک کرتے ہیں فالٹو ابھی بتاتے ہیں آپ کو کیا تھا یا کیا ہے ابھی اس کو کرتے ہیں آن پھر کچھ رہا ہے نجالہ سا پڑھا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو صحیح گیس نہیں جاری دونہ دے رہی ہے اس کے آپ سفائی کر لیں صحیح ترہا نہیں کہ آپ کھول کے بھی ساف کر سکتے ہیں پانی کے پریشر سے ہم نے اس کا سفائی کی ہے اس کے بعد دونہ ہی دے رہی ہے گیزر اس کے جانتے جو کچھرا تھا چیڑیاں بگر رہے ہیں اسے اندر کچھریں تن کے ڈال دی ہوئی سے وہ ہم نے ساف کرتے ہیں آپ کو دونہ ہی دے رہی ہے اب آپ کو ہم نے بتا دیا پریکٹیکلی اس میں کیا مسئلہ تھا کیون نہیں کری تو اسے کってる کے پطر مويل آکھا ہے client тебя ہیں ٹک ٹک نہیں کر رہے ہی הפ کیل گروہ اس کی کیٹ بھی خواب ہیچ میں ٹک چینگ کرنے پڑے گی ایس پر ہم نے اس کی ٹک چینگ کردیا ٹک نہیں کر رہی ہے تو اس جانتے ہیں کو آپ ہے ہم نے اس کی ٹک کیٹ ٹک نہیں کر دیا موجود جہاں بھی خواب موضی دوستو ہم نے اس کے اندر سے یہ گولی نکال لی ہے ابھی یا دیسے یہ کھلا ہے وہ نکال لی ہے جو اس کا مہگنٹ ہے نا یہ بلا یہ کام نہیں سی کر رہا یا تو یہ خراب ہے یا پھر اس کا سنسر جو ہے یہ خراب ہے ابھی ہم اس کا سنسر چینے کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا یا آپ دیسے تھے دوستو اسی جگہ پہ ہم نے نیا سر سر لگایا ہے یہ بلکل اوکی ہو گیا ابھی ہم اس کو گیس کرنا لگا گیا ہم در کے دیکھتے ہیں دوستو ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اوکی ہو گیا ابھی چھوٹھوڑے مسئلے ہوتے ہیں جو آپ کو پریکٹیکل ہی بتا رہے ہیں جو اس میں مسئلے تھے ایک دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوکی ہو گیا یہ تو ہم نے فالٹ نکال لیا اس کا سنسر کا تھا بھی اس سے پہلے ہم نے اس کی جو تھی یہ والی ڈبی سنسر وغیرہ والی سپارکنگ والی سرکٹ والی جو ڈبی تھی یہ ہم نے چینج کی ہے اس کی جو ڈبی تھی وہ یہ والی تھی دوستو آپ نے پہلے دیکھا کہ ہم نے اس کی ڈبی چیک کی تھی یہ ڈبی جو آئے وجہ سپارکنگ نہیں بنا رہی تھی کوئل کو صرف آن کر رہی تھی اس لئے ہم نے یہ ڈبی کو چینج کر کے دوسری ڈبی لگا دیا ہے ابھی ہم اس کو سارا اکے ہو گیا تقریباً اس ڈبی کی وجہ سے یہ کوئل آن کر رہی تھی صرف سپارکنگ نہیں بنا رہی تھی اس کی وجہ سے ہم نے اس کو چینج کر دیا آپ نے چیک دیکھا ہے پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا لیکن یہ ہون نہیں آئی سکتے ہیں جگہ دوسرا سنسلک آگے دیکھتے ہیں کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا جب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا سنسل چینج کی ہے یہ کبھی آن ہوتا تھا کبھی نہیں آن ہوتا تھا اگر جب آن ہو جاتا تھا یہ باندھ نہیں ہوتا تھا یہ سنسلک تو اب ہی ہم اس کو تار دیتے ہیں اور نیا سنسلک آگے جائے کرتے ہیں دوسرا اس سے پہلے ہمارے پاس ایک گیزر آیا تھا اس کا یہی والا یہ سا جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل جائے چکا ہے اس کی یہ بجابہ نہیں کہ یہ جو سنسل تھا یہ شہرٹ ہو گیا ہوا تھا اور پانی اندر سے باندھ تھا اور یہ پانی گرم کھتا رہا چلتا رہا اس میں پانی نہیں گزر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو آگلہ کی اور یہ بہت کل ضائع ہو گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے آگلہ کی رہنے کی کہ یہ سنسل خراب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کوائل ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے نا اس کے موہ میں کچرہ آجاتا ہے جس کی وجہ سے ہماری گیز باندھنی ہوتی اور اس میں سے ہلکی ہلکی آگل لگی رہتی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو انسل ہے یہ پائر کا یہ جل جاتے ہیں جب بھی آپ سیزن کے بعد سٹارٹ کریں گیزر کو تو آپ جلا کے ایک دو دفعہ چیک کر لیں کہ اس کے اندر آگلہ نہیں لگی رہتی ہے جہاں یہ گیکٹ چلتا تو نہیں رہتا اس چیز کا دیاں رکھیں ابھی مزید ہم آپ کو تفصیل مزید بتاتے ہیں کٹ وغیرہ جو ہم نے خراب تھی اس کا کیا مسئلہ تھا کیوں ہم نے اس کا یہ ہم نے کوئیل اس کی چینج کر دی ہے اس کا کوئیل کا مسئلہ آ رہا تھا یہ گیس بلکل اوپن نہیں کر رہا تھا ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ تھا میگنٹ نہیں مراری اس کو آرن نہیں کر رہی جسی وجہ سے گیزر آرن نہیں ہوتا دوسرے اس کے بعد دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہے گیزر آرن نہ ہونے کی اگلے سیزن جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر اویل چل جاتا ہے جو الپجی سلنڈر ہوتے ہیں ان کے اندر جو اویل ہوتا ہے وہ چل جاتا ہے اس کے اندر گیس کے ساتھ جس کے وضع سے جام ہو جاتا ہے یہ باند ہو جاتا ہے یہاں سے گیس نہیں رکالتا اس کے بعد اس کے ساتھ ہی تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ گیس زیادہ نکال لے گا تو یہ جو کوئل ہے یہ پھر اون نہیں ہوتی کیونکہ اس جگہ پہ گیس لگتی ہے اور یہ ایسے اوپر اس نے اٹھنا ہوتا ہے جب ہم اس کو کرنٹ کا کرنٹیں بلتا ہون کرتے ہیں تو ایسے اوپر نیچے ہوتی ہے جب اس کے اوپر زیادہ پریشر ہوگا گیس کا اوپر کی طرف سے تو یہ اوپر نہیں اٹھ سکتی اس لیے بھی گیزر آن نہیں ہوتا لیکن اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی آواز جو ٹک ٹک کی آ رہی ہے وہ ساتھ ہی سلو ہو جائے اور بعد میں کچھ دیر بعد صحیح ہو جائے تو سمجھ رہیں کہ آپ کی کوئل جو ہے وہ زور لگا رہی ہے یا تو آپ کے سلو بھی ایک ہے نمبر ایک جو فالٹ ہے اور نمبر دو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو ریگولیٹر ہے وہ کرنٹ جو گیس ہے وہ زیادہ دے رہا ہے آپ کوشش کریں کہ ہم نے جو جتنا ہمیں آج کے ہمیں نظر آیا فالٹ ہم نے اس کے مزید تفصیلی آپ کو ویڈیو بنا دیا اور اگر آپ کو کچھ فالٹ رہ کے ہوں جو آپ کو نظر میں آئے رہے ہوں کہ یہ فالٹ نہیں ہے آپ نے بتایا تو ہماری کچھ ویڈیو انٹرنیٹ پر پڑی ہی ہیں ہمارے کینل پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نئی اگر آپ کا کوئی مزید فالٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں آکے ضرور بتائیں اور اپنی رائے کا عزاہ ضرور کیا کریں ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور سبسرائب ضرور کریں